یہ پرسوں چودی پرویز علیہ صاحب رہا ہوکے پہنچ جاتے ہیں گھر پہنچے ہوتا ہے اس کے فورن بات سے مسلسل کانسپریسی تھیوریز چڑھ رہی ہیں اور بجائے ان کانسپریسی تھیوریز کو ایڈریس کرنے کے اس میں تحریک انصاف کا اپنا کنڈکٹ جو ہے وہ اس کو کچھ کنٹینٹ پروائیڈ کر رہا ہے مثال کے طور پر عمر عیوب صاحب میرے بھائی میرے بہت عزیز آپ کو بہت بہت بتایا ہم سے میری کبھی بڑے نہیں بہت زیادہ کبھی قریبی مراسم آج وہ ملاقات کر کے آئے ہیں بانی تحریک سے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے تو بھئی وہ تیاری ہے کہ جی عوامی تحریک کی ایک تیاری جو کال ہم ذکر کر رہے تھے شو پروگرام بھی افتتام پر کبھی بھی تیس مئیک و پہلے تو یہ گنجائش نکالی جائے کہ کسی نہ کسی طرح لین اور شائن پورا زور لگا کے کہ سپریم کورڈ اجازت دے کے بانی تحریک خود پیش ہوں ذاتی حیثیت پر بجائے اس کے کہ ویڈیو لنک سے جوائن کریں کہ ایک حرکت کی جائے تھے دوسری طرح یہ کہ حماد عزر صاحب کا سرفیس پہ کل آنا لوگوں نے فارن ڈو 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 فور کیا کہ اوہ یہ اسلام آباد میں اس لیے منظر عام پر آئے ہیں کہ لوگوں کو یہ احساس تھا کہ چودی پرویز علائی کو چھوڑا گیا ہے کہ چل بھئی جا کے تحریک انصاف پنجاب پہ قبضہ کرو اچھا میں نے اس پہ کوئی اعتماد نہیں کیا لیکن آج عجیب سی بات ہے صاحب چودری پرویز علائی کا رتبہ کیا ہے وہ ہے صدر تحریک انصاف مرکسان تحریک انصاف اب وہ اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے فیلحال شاید وہ پریس سے انٹریکشن نہ کرنے کے جو گئے ہوں گے ایک دو دن انہیں آرام کر دیں اتنا عرصہ گودھا رہا ہے اب عمر عیوب صاحب فرماتے ہیں کہ ایکزیک میں لو میں ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں عمر عیوب صاحب کے جو میں نے اپنے کانوں سے سنے اور نوٹ لیا آنا کہ مجھے نوٹس لینے کی عادت نہیں بٹو بی ڈبلی شوہر کہ میاں اسلم اقبال اور حماد اثر پارٹی میں پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں گے وائنور چودری پرویز علائی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب تحریک انصاف کے نہیں گجرات جو ہے یہ ڈی آئی خان کے ہمسائے میں چلا گیا ہے یار بہت پرانی سسید زمانے سر پاکستان تحریک انصاف جو پورے پاکستان کے اس کے صدر ہیں جو پورے پاکستان اچھا ان سے یہ ہے کہ آپ ایسا کریں سندھ جا کے طرح تحریک کو منظم کریں پنجاب کے آپ وزیر اعلی رہے ہیں آپ کا بڑا پرانا ڈیرہ رہا ہے چودری اندھا ڈیرہ اس کو آپ چھوڑ دیں لیکن پنجاب کو آپ صرف حماد اظہر اور اسلام اکمار صاحب کے حال دے رہے ہیں جو حماد اظہر نے تحریک انصاف کے لئے کہنا وہ چودری پرویز الہی نے نہیں کیا اگر ہم کمپیر کریں گے بطور سیاسی طالب علم تو دونوں کیوں اب آپ بہت زیادتی کریں اب آپ یہ چاہ رہے ہیں میں ہرگز ہرگز آپ نے کمپیریزن میں ڈال دیو نا مجھے اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پاکستان تحریک انصاف کی جو کور لیڈرشپ اس کو کہہ لیں پنجاب کی یا بڑی اسیندر لیڈرشپ کہہ لیں ان کو فیس آف پی ٹی آئی آپ کہہ لیں ان کو پنجاب کے ان کو کئی تحفظات رہے ڈے فز سے پرویز الہی صاحب بھائی آپ تو ختم ہو جانے چاہیے اسی سال سے زیادہ عمر کا شخص اس عمر میں ڈٹ جاتا ہے ان کے خاندان میں جہاں پر کے کبھی خوا نہیں نکل سکتی تھی اس کے عراقین کے ممین میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوئے بھائی کہ چودی شجاہ سینڈز ورڈ وڈ بی دا لاسٹ میں نے ہزاروں مرتبہ بھائی میں نے جب سے پولٹکس میں ہوں ساری بھی جنرلزم میں ہوں اس سے بھی پہلے میں حبیب جالب صاحب کی وجہ سے حبیب جالب صاحب کو موٹ سیکل پہ بٹھا کر ظہور علیہ صاحب کے ہاں ملوانے لے کر جاتا تھا میں اس وقت سے اس خاندار کو جانتا ہوں وہ مجھے کہتے تھے مجھے میرے وہ بورجوہ دوست کے بعد لے کر جاؤ یار کچھ پیسے چاہیے آزرا موسم اچھا ہے کچھ مجھے اس سے لاؤں اور جا کے وہ ان کے ساتھ خاصی مزاق کر دے یعنی دور کڑا ہو جاتا تھا کہ یار آپس میں میں نے ان کی بے تکلوبی ہے میں ایسے کیا اس وقت سے میں جانتا ہوں ان کے درمیان بھائیہ ایک مثالی قسم کی یقانگت تھی اور اب یہ عالم یہ ہے کہ بہن اور بھائی میسیس پرویز الائی اور چودی پرویز یار اپنے خاندان سے جدائی ہو جانا بیٹا آپ کا جو ہے اس مشکل کی گھڑی میں بطن آنے کے قابل نہیں ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں تاریخ کا قائل نہیں ہوں میں حال میں جیتا ہوں لیکن آپ کا مسئلہ یہ نا تو ابھی حال تو یہ حال کا بات اور مجھے آپ کو حوالہ دینا پڑ رہا ہے تاریخ کا کیا جعوید حاشمی سے زیادہ قربانی دے لیے پرویز الائی صاحب نے پاکستانی سیاست ہے نا سر میں پرویز الائی صاحب کی قربانیوں کو بلکل ان کو پوری رسپیکٹ دیتا ہوں مانتا ہوں کہ بڑی بات یہ ہے پرویز الائی ورسز حماد اظہر کہنے کی آپ کو زرورت کیوں پڑ رہی ہے میں نے ورسز حماد اظہر نہیں کہا سوری دوستی شروع ہوئی آپ ہماری لڑائی کروانا چاہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں اگر کوئی چہرہ ہے وہ اسلام اقبال ہیں وہ حماد اظہر ہیں وہ پرویز الائی ہیں بڑھ حماد اظہر اور اسلام اقبال ان سے بڑا قد ہیں پنجاب کے اندر وزیر اعلی ہو جانا ٹھیک ہے اپنے جگہ بڑی اچھی بات ہے وہ صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کو کیپی کے دیکھنا ہے ان کو کشمیر دیکھنا ہے ان کو جی بی دیکھنا ہے ان کو سندھ بلوچستان دیکھنا ہے پنجاب کی سیاست پاکستان تحریک انصاف کے کور لوگ یہ چاہتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کے پاس رہے ہیں میں ادران صاحب کو تو قائل نہیں کر پا رہا لیکن سیاست کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے بہت عرصے سے ملکی سیاست کا مشاہدہ کرتے ہوئے مجھے عمر ایوب صاحب کے یہ الفاظ میاں اسلم اقبال اور حماد اثر پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں گے یہ سوچنے کو مجبور کر رہے ہیں کہ عمر ایوب صاحب کو بانی تحریک کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بھائی صاحب لوگوں پہ پاسے کرتے ہیں کہ اگر چودوی پرویز الہی صاحب اپنی کوئی گیم یا کوئی سٹریٹیجی بنانا چاہیں تو وہ ہماری نہیں ہوگی ہماری نوائنگی یہ تو کریں نہیں تو یہ نام نے نہیں کیا بابا وفاق میں بھی تو پارٹی کو لیڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا وہ جو لوگ نکلیں گے سڑکوں پہ اس کو کون لیڈ کرے گا عمر کون پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کرے گا بھائی ان کے پاس ایک بڑا عوضہ ہے پنجاب کا صدر حماد اذر ہو یا اس کا اکمال لیکن ساتھی پھر کیوں یہ کہتے ہیں عمر ایوب یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ اگر میاں اسلم اکبال یا حماد اذر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر لینے کے بعد ان سے کسی نہ کسی نویت کی پریس کانفرنس کروائی گئی یا ان سے کوئی بیان منصوب ہوا ان سے کوئی بیان دلوایا گیا تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے اور اگر ان دونوں کو یہ ممکنہ بیان لینے کے لیے پکڑنے کی کوششیں ہوئیں یہ وہ تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے حالانکہ بھئی وہ کل اگر کسی نے پکڑنا ہوتا تو وہ یہاں پہ تھے سیکریٹ ایڈیٹ میں تو یہاں سے نکلتے ہوئے آسانی سے پکڑا جا سکتا ہوتا ہے پکڑا جا سکتا تھا ریس ان جی کے اوپر کش لگاتے تھے اور چلے جاتے تھے تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں گوھر صاحب کہہ رہے ہیں کہ منگل کے دن انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے بانیوں گوھر صاحب بھر دفعہ ایک اچھی امید دلاتے ہیں ای لائک ہم کہ انہوں نے اپنے کمز کم پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو ایک امید کی کرن دکھائی وہ آپ کی طرح نیگیٹیف سوچ نہیں رکھتے وہ امید کی کرن دکھاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میرے اگر کوئی ایسا خیال آئے تو اس پر عمل پرائی ہو جاتی میں نے اطراف کیا ہے تو اطراف کریں کہ گوھر صاحب امید کی کرن جلائے رکھتے ہیں تو گوھر صاحب آپ امید کا دیا جلائے رکھیے گوھر صاحب کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں ایک اور مقدمے کی تیاری عبانی کے خلاف میں نے توڑتے اور پہ سنا خیر بار کچھ لوگوں کے بیانات میں کانٹیو کر سکتا ہوں کیا ہوا کچھ لوگوں کے بیانات وغیرہ لیے جا رہے ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے بانی تحریک کے خلاف کوئی ایسا سنا ہے کہ مقدمے کی تیاری ہو رہی ہے کہ جس میں انہوں نے کچھ لوگوں کے نام برہ راست لے کر یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے اور میری بیوی کی گرفتاری اور مشکلات کے ذمہ دار بھی ہو ایک اور کیس کی تیاری ہے میں نے سنا ہے اس میں گوھر صاحب کی پور امیدی جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا تو بریک لے لیں ایک اور دریا کا ساتھ